نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدھوریہ رکھرتے خبروں کی اور باگش ردھام کی پیٹھا تھی شہر پندیت دیریندر کرشن شاستری کی سناتن ہندو اکتہ یاترہ جاری ہے مہورانیپور میں یاترہ کے دوران کسی نے موبائل فیک کا دیریندر شاستری کو نشانہ بنایا موبائل دیریندر شاستری کو لگا جس پر شاستری نے کہا کہ جس نے بھی فولوں کے ساتھ موبائل فیک کے مارا ہے وہ موبائل مجھے مل گیا ہے دیریندر شاستری نے خود پر ہوئے کسی بھی طرح کے حملے سے انکار کیا انہوں نے یاترہ کو لے کر کہا کہ اگر ایسی یاترہوں کے پریوگ نہ ہوئے تو دیش گرہیود جھے لے گا اور آٹھ سے نو راجیوں میں تو بھینکر گرہیود ہوگا جس میں لاکھوں کی جنہانی ہوگی دیش میں گرہیود سے بچنا ضروری ہے خود پر موبائل فیک کے جانے پر دیریندر شاستری نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سناتے ہیں موبائل فیک کے ساتھ میں کسی نے بھیجا وہ پھیکا پھول بھیکے ہوگے تو ہوگا ہے نہیں پھیکا یہاں لگا تھا پاپس کر دیا سادھارا نسا تھا پھول کی جیسے ہی اس کی چھوٹی کسی ستھالوں کے سوا وہ گلتی سے ہوا ہے اس سے وہ جانبوچ کر اس نے نہیں کیا وہ بھی ستھالوں ہے وہ بھی پریبار کا سدس ہے دیکھ کے مارا ہے ہم کو موبائل ہمیں مل گئے آئے چھنو بھیک کے مارا ہے ہم کو موبائل ہمیں مل گئے آئے چھنو چھنو بھیک کے مارا ہے ہم کو موبائل ہمیں مل گئے آئے حدود جانکاری ستھالوں کے پر بار سکسے نہ جھوڑ گئے بے بہت تو کیا تھا پورا معاملہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پورا معاملہ اس سمیں ٹھول پکڑا جب کسی گھٹی میں پھول پیکٹے دکھت جو رکھنا موبائل بھی دھوکے سے باگیشتہ ساسری کے پیٹھے کا تو یہ دکھتوں نے کو لگا کہ جانگوٹ کہ موبائل پہٹا ہے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے باگیشتہ ساسری نے خود ہی پوری گھٹنا کا کھولا سے کرتے ہو بتایا یہ نہیں ہے کہ کوئی بادنی نے ساسری باگیشتہ کو شاند رہنے کیلئے کہا ہے اور بتایا کہ کسی طرح دھوکے سے آیا ہے اس میں انہوں نے ساسری باگیشتہ سے آیا کسی طرح سے وہ پہنیس نہیں ہو اور اس پہنیس میں ساناتن کے پتی لہاو رکھتے ہوئے اور یہاستروں کو جاری رکھیں بلکل پربھات کیا اس شخص کو بھی اس سے ملے یا پھر اس سے کچھ پرشے کسی کا ہوا کیا آخر کون بیاکتی تھا کیا اس نے بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں موبائل دھوکے سے گرا تھا یا پھر فیکا گیا تھا بھی مانگی اس نے ایکسپٹی کو پہنچتا ہے جی تمام جانکار کی بہت شکریہ آپ کا